دوستو بھاگے لکشمی کا آنے والے اپیسوڈ کافی جاتا دلچسپ دیکھنے کو ملے گا جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے لکشمی کو آخر کار ریسی ہی بچاتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو ابھی بھی لکشمی کی جو کی بیگ میں بم نیو کا نیو رکھا ہوا ہے لیکن دوستو ہی بات کی جائیں تو اب نیلم کو پتا چلے گا کہ لکشمی کے بیگ میں بم ہے اور وہاں پہ ریسی پہنچ چکا ہے تب اس کے بعد میں نیلم ملسکا سے بولتی ہی نظر آنے والی ہیں کہ ملسکا اس سمیں ریسی کی جان خطرے میں ہیں جی ہاں کیونکہ دوستو ریسی کی جان خطرے میں کیوں ہیں کیونکہ ریسی اس سمیں لکشمی کے ساتھ ہے ساتھی دوستو حالا کہ کچھ نہیں ہونے والا نہ ہی لکشمی کو اور نہ ہی ملسکا کو کیونکہ جس طریقہ سے ان لوگوں کو لگ رہا تھا پورے ہی پریوار کو کی لکشمی کا ہمیسہ میسہ لیے دائنڈ ہو رہا ہے ویسے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں سبھی لوگ بہت زیادہ ٹینسن میں بھی نظر آ رہے ہیں کہ آخر کار کب اور کیا اور کیسے ہوگا دوستو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانے ایک نیا موڈ لیتی ہوئی نظر آنے والی ہے جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے بات کی جائیں اس سمیں لکشمی کی تو لکشمی ساپ ساپ اس چیز کو بولتی ہوئی نظر آنے والی ہے کہ آخر کار جو ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں الگ اور بہت ہی الگ طریقہ سے دیکھنے کو ملنے والا ہے ساتھی دوستو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ملس کا اس سمیں ایک طریقہ سے خوش بھی ہے کہ لکشمی کی جان خطرے میں ہے اور دوسری طرف دکھی اس لیے ہے کیونکہ ریسی بھی لکشمی کے ساتھ ہے کیونکہ ملس کا ہمیشہ اپنا ایک الگ ہی گیم کھلتی ہوئی نظر آئی ہے لیکن دوستو آپ حلال دیکھنا ہوگا کہ لکشمی کی کون سی چال کب کیسے کامیاب ہو پاتی ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ لکشمی کو ٹینسر میں دیکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے ملس کا اور ملس کا کا ساپ ساپ پہلے سے ہی پیترہ دیکھنے کو ملا ہے کہ وہ دوسرے کو چوٹ پہنچانے کے لیے کبھی بھی کچھ بھی کھیل کھیل لیتی ہے اور اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر کار کیا چوٹ پہنچا پاتی ہے لکشمی کو ساتھ ہی دوستو آپ لوگوں کے سامنے میں روحیت ناغر ہاتھ جڑ کر انورت کرنا چاہوں گا گائی چینل کو سسکرائب کرنے کے بعد میں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جروع بتائے گا اس کیسے لگ رہی ہے میری ویڈیو شو مست سپورٹ کے لیے